میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں موسمی تبدیلی کے ساتھ ہی سموک کی انٹری شہر میں زہریلے دھویں کی شدت میں اضافے سے ائر کالٹی انڈیکس بڑھ کر دو سو اٹالیس ہو گیا گردالوت فضا سے سانس لینا دشوار گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ مہدما محولیات کی سموک پر کابو پانے کے لیے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم جاری چوبیس ازار چھ سو اکتر گاڑیوں کے چالان کر دیئے پاکستان کی پہلی میٹرو ٹرین سروس کے لاہور میں آغاز کی تیاریاں مکمل وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی چبیس اکتوبر کو منقضہ افتتاہی تقریب کے مہمانے خصوصی ہوں گے تقریب میں چینی سفارتکار بھی مدو وزیر ٹرانسپورٹ لاہور کے مطابق ٹرین سے روزانہ اڑھائی لاکھ شہری مصطفید ہوں گے پروجیٹ پر مہانہ بجھلی اخراجات کا تقنینا دو عرب ہے ڈیوٹیفیکیشن آف لاہور پروجیٹ کے پہلے مرحلے کا آغاز کمیشنر زلکار گھومن کی زیر سدارت اجلاف میں نو کروڑ لاغت کی چودہ سکیموں کی منظوری دوسرے مرحلے میں لاہور ڈیوٹیفیکیشن کے لیے اکتالیس کروڑ لاغت کی مزید انی سکیمیں منظور کی جائیں گی وفاقی حکومت پنجاب کے مزید بتیس ارب کی نادہندہ وفاقی حکومت کی جانب سے مقررہ حصہ نہ ملنے کے سبب پنجاب نے اہم ترقیاتی منصور تاخیر کا شکار زنجیریں کم روک سکی ہیں تکبیریں ٹونٹی فور نیوز کی بندش سچ کی آواز دبانے کی کوشش ہے میڈیا پر سینسر شک سے حکمران اقتدار نہیں بچا سکتے ٹونٹی فور نیوز کی بندش کے پچپن میں روز نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجات سے سینیٹر رضا ربانی عبدالغفور حیدری حامد میر کا خطاب مظاہرے میں سینئر صحافیوں سمیت سیول سوسائیٹی اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ناظرن گیس کمپنی لاہور ریجن میں سارفین کو نئے کنیکشن کا ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکامی ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں ایک عرب روپے جمع کروانے والے ڈیڑھ لاکھ سارفین گیس کنیکشن کے لیے خار ہو گئے آگ نے امیدیں سرمایہ اور مستقبل کے خواب سب جلا ڈالے حفیظ سینڈر میں آتے زدگی سے مقامی تاجر آمیر شہزاد کا پندرہ کروڑ کا سامان خاک ہو گیا دکان میں موجود ہفتے کے آخری روز کی بائیس لاکھ بھی راکھ بن گئی ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈیوٹی ادا کر کے بیرون ملک سے مگوایا گیا سامان گزشتہ پیر سے فروغ کے لیے پیش کیا جانا تھا تاجر ازوان یوسف کا بھی پانچ کروڑ کا سامان جل کر راکھ عمر شیخ کی تائناتی سے حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوا پولس افسر کا رویہ تنقید کا سبب بن رہا ہے سی سی پیو لاہور کے حالیت انازم کی رپورٹ وزیراعظم ہاؤس بھی پہنچ گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اہم آسامی پر براجمان افسر کے غیر ذمہ دارانہ رویہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے ورفاق کو آگا کیا پنجاب پولس کے نو افسران کے تقرر و تبادلے ایس پی محمد عیسیٰ انویسیگیشن صدر اور ایس پی منصور کمر انویسیگیشن برانچ لہور تائینات کر دئیے گئے شہباز شریف کی طرف سے اساس جات منجمند کرنے کے خلاف درخواست جج جواد الحسن نے درخواست پر کاروائی ساتھ نیویمبر تک ملتبی کر دی نیب نے غلط معلومات پر اساس منجمند کیے شہباز شریف کا موقع اساس منجمند کرنے کے حکامات کرا دم قرار دینے کی استعداد کی لیگی رہنما خواجہ آصف کی نیب لہور میں پیشی نیب کام کی خواجہ آصف سے اکامہ کیس میں پوچ گچ دستاویزاد بھی طلب لیگی رہنما میں وہ نے دو گھنٹے نیب کے سوالات کا جواب دیا دیچی انٹی کرپشن میگا کرپشن کیسز جل لپٹانے کے لیے متحرک تحقیقات کے لیے اپکس انویسٹگیشن ریویو ٹیم تشکیل میگل سکینڈلز پر روزانہ پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم ڈائریکٹر ویجلنس عبدالسلام عارف کی سربراہی میں کام کرے گی فوج عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے جیسے ماضی میں نواز شریف کی حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی تھی وزیر اطلاع پنجاب نے سفدر آوان کی بے حرمتی کا ڈراما اداروں کے درمیان دستادوں کی کوششیں کرا دے دیا فیاز الحسن شوہان نے بلاول گھٹو کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والد کے فرمان کے مطابق نواز شریف سے بچیں دو بدو مقابلے کی فضا میں خاموش تماشائی قبول نہیں اپوزیشن کے ہر ہر نشتر پر جوابی بار ضروری ان کا جواب پتھر سے دیا جائے وزیراعظم اپوزیشن سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت کی کاؤنٹر پالیسی سے غیر مطمئن صوبائی کابینہ ارکین پر سخت برہمی کا ارزار اداروں کے خلاف بیان بازی پر سخت ردی عمل کی ہدایت صوبائی کابینہ کے آٹھ ارکان کو اپوزیشن کے خلاف متحرک ہونے کی ہدایت مریم نواز کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون ایک مشاورت سابق وزیراعظم کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو بھیجے گئے حکومتی خط کے مندرجات پر تبادلہ خیال کیا گیا قائد مسلم لیگ کی مریم نواز کو گرگر بلتستان کے انتخابی مہم کی نگرانی کی ہدایت بارہ کروڑ کی گاری کی ریجسٹریشن کا سن کر مہک میں ایکسائز کا سسٹم ہی جواب دے گیا مہنگی گاری شہری کے لیے دھردے سر بن گئی مہک میں ایکسائز کا سسٹم اپگریڈ کرنے کے لیے پی آئی ٹی بی سے رابطہ کر لیا گیا آئی ٹی بورٹ کی جانب سے خاموشی کا مظاہرہ حارسے میں جانوہاق سب انسپیکٹر کو شہید قرار نہ دینے کا معاملہ سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کے لیے داردرخواست کی سمات ہائی کورٹ نے سب انسپیکٹر کو شہید قرار دینے کی استعداد مسترد کر دی سب انسپیکٹر کے ورسہ کو تیرہ لاکھ سے زائد واجبات ایک ماہ میں ادا کرنے کا حکم